اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ترجمہ آیت نماز جمع کی ترغیب کے بارے میں ہے آئیے سیکھتے ہیں ارشاد باری طالع اے ایمان والو جب جمع کے دن جمع کی نماز کے لیے آزان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلح پاؤ آج کا ترجمہ حدیث نماز جمع کی فضیلت کے بارے میں ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور حس پہ استطاعت طہارت کرے تیل لگائے اور خوشبو لگائے پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے اس کے لیے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں جزاک اللہ